نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم وہ دو آنکھیں کون سی ہیں فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی کسی سرحد پر پہرا دیا کوئی ڈیوٹی کی کوئی خدمت کی راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں دوزخ میں نہیں جائیں گی اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی جس سے خشیت آئی جو ڈر گیا پر ڈرہ اللہ کے لئے آنسو فارس ہیل نہ ہو کوئی اداکاری کا محول نہ بنائیں وہ اس طرح نہ ہو ہو رو رو کے دعا رکت انگیج دعا اور فلان کیا بات فلان کے بڑا رول آیا اور فلان میں بڑا درب تھا اور فلان کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب کی بلا رو ہی پڑے فارس ہیل نہ ہو چیزیں اداکاری نہ ہو اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو اور جب خشیت کے ساتھ وجود کامتا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سباب ہوتے ہیں جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تاب آنسو نکلتے ہیں جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے پھر آنسو بن کر دلتے پہار پوے جس وے لے او دو پہار بنا ون اکیا بے دردان محبوبان دے سارے ناز اٹھا ون اکیا عزیز دوست جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امید ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا میری کوئی بہت لمبی عمر تو نہیں ہے پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے خبریں آئیں ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پارک کے بغداد میں بامب گرے ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجوہ اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے بار بار سنیں اور اب تو شرم آتی ہے میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں شرم آتی یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہیں یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے یہ کوئی گردنے اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے رمضانوں میں شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افتاریاں کرانے والوں اور اور بچوں سے پوچھنے والوں کے پدر تو کی کھانے ہیں اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ ختیجہ تلکبرا کی بیٹیاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من ازا مسلما فقد ازانی میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے درد ہوتا ہے اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے بانجھی جائیں تو حضور فرمایا ڈھیلی کر دو یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گمبت خضرہ میں محبوب کو آرام ہے میرے عزیز بے حصی کی زندگی چھوٹے موٹے بیانات تو بھی کہہ دے تو بھی کہہ دے تھوڑا سا حفلانے کا بیان نہیں آیا کیا کرنا ہے بیان دیکھ کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں اب اسے کہے نہ اب حضور کی بارگاہ میں ارز کر کے نہ دیکھ لیں کہ تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ والے اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے اور کیا اگر تُو نے دلے مسلم کی دل جو ہی نہیں پھر ہمیں تانہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں اب اللہ رسول کی بارگاہ کے طرف رجوع نہ کر لیں اب چھوڑ نہ دیں سیاستانوں کے گلے اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات اب اپنے اللہ کے جانب رجوع نہ کریں دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں رب و رسول کی بارگاہ میں بہانہ ان کو زائع نہ کرنا عزیز بھائیو یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لئے آپ نے کہا جم کے دعا کریں صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق عاظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں دعا اور بدر کی رات وضور دعا کریں تو اللہ سات ہزار فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لئے صحابہ فرماتے ہیں میدانِ بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی فرشتے آئے ہوئے تھے آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے ہم سے رب کی مدد ناراض ہے ہماری مجموعی غلطیاں قومی کتائیاں بددیانتیاں رشوت خوریاں ہمارے جھوٹ ہماری بد اخلاقیاں مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی اخلاقی رویوں کی گراوٹ لوٹنا اپنا حصہ وصول کرنا جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے ہر شخص کا ذات کے لئے سوچنا اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے ناراض ہو جایا کرتی ہے سب سے ضروری کام یہ ہے سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو سب سے ایک صحابی تھے ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ بے حرمتی کریں انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا شہد کی مکھیاں آ گئیں ان کے پورے وجود کو چھپا لیا کوئی چیز قریب آئی نہیں اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر ہوتا تھا اللہ نے محفوظ کر لیا وجود اللوگوں کا اللہ نے حفاظت فرمائی اللہ کی مدد شامل تھی اللہ کی مدد ایٹم بم تم نے بنا لیے ہتھیار تم نے سجا لیے دولتیں تم نے جمع کر لیں بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے اب ایک کوشش شور بھی کرو رب و رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی مجسر آئے